عمران خان صاحب نے آج پھر وہی نکتہ اٹھایا ہے کہ مسلمی نون اور خاص طور پر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنی پسند کا آرمی چیف لانا چاہتے ہیں جو ان کو پسند ہو اس ایسی بات کے اوپر ویسے آئیس پی آر پہلے بھی ایک بیان جاری کر چکا ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے تمام آفیسرز جو ہیں وہ میرٹ کے اوپر ہوتے ہیں تمام کالیفائیڈ ہوتے ہیں لیکن پھر بھی عمران خان صاحب اس پوائنٹ کو بار بار ریس کر رہے ہیں تو نواز شریف صاحب کے بہتر نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب اپنے آپ کو اگر اس پروسس ہی باہر کر لیں تو عمران خان صاحب کی یہ تنقید آٹومائٹک نہیں بند ہو جائے گی بہت شکریہ منصور نہیں ہے ایسا بالکل نہیں ہوگا عمران خان صاحب کے مقدر میں نواز شریف صاحب سے جلنا لکھا ہے وہ جلتے رہیں گے ان کو کسی نہ کسی بات کے اوپر اب جو نواز شریف صاحب کو اللہ تعالی نے عزت اور مقام دیا عمران خان جل کے وہ واپس نہیں لے سکتے اور یہ اگر دیکھئے یہ بھی اللہ تعالی کے نظام قدرت ہے نا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ آج کہاں ہیں اور آج بھی جس کو وہ سیاست سے باہر کرنا چاہتے تھے جس کی سیاست انہوں نے ختم کر لی تھی وہ آج بھی تمام جو ہے وہ فیصلوں کا مرکز ہے اور وہی فیصلے کر رہے ہیں سو اسے عمران خان صاحب کو کچھ سیکھنا چاہیے لیکن وہ سیکھیں گے نہیں اس لئے یہ تمجھے معلوم ہے دیکھئے پوائنٹ کیا ہے پوائنٹ یہ ہے کہ آرمی چیف لگانے کی چوائس تو عمران خان دے رہے ہیں انہوں نے لڑائی جو ساری ڈالی تھی آپ کو مجھ سے زیادہ معلوم ہے کہ وہ ساری لڑائی اپنے ایک بندے کو لانے کے لیے اور اپنے کسی فیوریٹ کے لیے لڑائی لڑائی ہیں ایک طرف وہ کہتے ہیں صبح بیان دیتے ہیں مجھے کیا تعلق ہے جس کو مرضی لے آئیں شام کو پھر تکریر جو ہے وہ آرمی چیف کے اردگت گھوم رہی ہوتی ہے وہ ان کو تکلیف یہ ہے کہ جو وہ چاہتے تھے وہ فیصلہ کیوں نہیں ہوا اور جس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے ایک فساد اور ایک جو ہے وہ ایک انار کی کسی کیفیت وہ پاکستان میں کریئٹ کرنا چاہ رہے ہیں مجھے یہ بتائیے ایک سو چھبیس دن کا دھرنا پوری پیٹرن ایج کے ساتھ کیا تھا نا ان کو پوری سپورٹ حاصل تھی کیا ہوا تھا پھر پھر ریزلٹ بھی ان کو زیرو ملا تھا اور اب بھی ان کو تاریخ جو ہے وہ کئی دفعہ بتا چکی ہوں میں ابھی مزر صاحب زیادہ اچھی تاریخ بتاتے ہیں کہ آرمی چیف کسی کے لگانے سے کسی کے ہو نہیں جاتے وہ ایک ادارے کے سربراہ ہوتے ہیں انہوں نے ادارے کی لائن کو ٹو کرنا ہوتا ہے اور ہم نے چار دفعہ آرمی چیف لگائے تھے پھر وہ ہمارے تھے نہیں ایسا نہیں ہوتا عمران خان صاحب کی جو غلط فہمیاں ہیں نا وہ وہی ان کو لے کے آج تک اس حالات پر آگئی اور آج بھی نویمبر کے آخری عشرے کے اندر جو ہے آخری جو بیس تاریخ کے بعد ان کا اسلامباد اور پنڈی میں دھما چوکڑی مچانے کا ایک ہی ایک ہی مقصد ہے چونکہ الیکشنز وہ مان چکے ہیں کہ دس مہینے بعد ہونے جا رہے ہیں سو الیکشنز تو ان کا جو ہے وہ ایشو ہی نہیں ہے اب پرابلم یہی ہے عمران خان صاحب کا کہ وہ دوسروں کو جب بات کرتے ہیں تو ان کو بھول جاتا ہے کہ وہ دوہزار اٹھارہ میں نہیں کھڑے ہیں وہ اب تین سال کی ساڑھے تین سال کی حکومت کر چکے ہیں جس کے اندر دوسروں پہ نواز شریف کے اوپر جو ہے وہ اسلامباد ہائی کھڑ کہ صرف مریم نواز کا فیصلہ پڑھ لیں بریت کا وہ بڑا بڑا کلیر ہے نواز شریف کے ساتھ کیا ہوا ان کو کس چیز کے سزا ملی کیا ان کے خلاف پنامہ سازش بنائی گئی کس طرح یہ جو ہے یہ فیصلے لیے گئے یہ عرشد ملک بچیارے بتاتے ہیں اچھا ان کو بڑا شوق ہے نا وہ پتنی ارسلان صاحب جو ہے ان کو ہارٹ اٹیک کیوں ہو گیا فلانے کو کیوں ہو گیا اب عرشد ملک صاحب جو ہے وہ بھی دنیا سے چلے گئے دنیا میں ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا وہ اور کھل کے بتا سکتے تھے کہ کیا جو ہے ان کے اس کے اندر کیا معاملات تھے لیکن اب اپنی جو فراغ ہوگی ہے وہ ان کو کیسے بھول جاتی ہے پینکی پیرنی کے ہیرے ان کو کیسے بھول جاتے ہیں اور اب تو ایک نیا تماشا جو ہے وہ سامنے آیا ہے مارکیٹ کے اندر وہ یہ ہے کہ توشہ خانہ سے اصلی چیزیں لے کر نقلی وہاں رکھوا دی